تو یہ گیان بھی آتما کا سنان ہے یہ آتما کا بھوجن ہے اور بابا نے یہ ہمیں شکشہ دی ہوئی ہے کہ پرتی دن ہم کو مڑلی سننی ہے وہ تو ٹھیک ہے بابا نے شریمت دی ہوئی ہے اس کا پارن آپ کرتے ہیں لیکن اس مڑلی سننے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری چیز جو مس ہوتی ہے مڑلی پھر بھی بہت سارے سنتے ہیں چاہ دھیان دے کر سنیں چاہ دھیان نہ دے کر سنیں پوائنٹس اپنی ڈائری میں نوٹ کریں یا نانوٹ کریں لیکن سوادھائی نہیں کرتے خود بیٹھ کے اس کا ادھائی نہیں کرتے مڑلی آپ نے سن لی یا پڑھ لی اس کے بعد جب آپ الگ اپنے ساتھ بیٹھ کے اس کو کھول کے سوہم نہیں پڑھیں گے سوہم ادھائی نہیں کریں گے سوادھائی میں کہہ رہا ہوں تو تب تک آپ کی بدھی میں پوری طرح سے وہ بات بیٹھے گی نہیں کوئی ایک آنت شاند کا ستان دون کر پرتی دن سوادھائی کرنا مڑلی کی گھرائی میں جانا کوئی پروچن ہم نے سنا ہے تو اس کی گھرائی میں جانا اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنا اس کا کیا بھاو ہے کیا رہت سے کیا مہتو ہے جیون کے ساتھ یہ کیسے سنلگن ہے جب تک ہم اس کو اور نہیں لیں گے تو گھان کا رس نہیں ہمیں آئے گا گھان کے موتی ہمیں نہیں ملیں گے اوپری اوپری گھان ہوگا جب ہم کسی کو سنائیں گے نہ اس کو لگے گا نہ ہمارے گھان میں وہ گھان جو ہے ہمارے جیون میں وہ کوئی سگندھی کا روپ دھارن کرے گا ہمیں کوئی شکتی پردان کرے گا وہ تو جیسے ایک توتہ رٹن ہو گیا یا شرمن ماتر ہو گیا وہ کافی نہیں ہے تو کتنا بھی آپ بیست ہوں دس منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ گھنٹہ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم گھنٹہ لیکن کسی پرستیتی میں آپ ایک گھنٹہ پرتیدیں نہیں بھی دے سکتے ادھک سیوہ ہے کوئی کارن ہے نیم نہ چھوڑیے دس منٹ پندہ منٹ الگ سے بیٹھ کے جو سنا ہے اس کا کیا بھاو تھا بھاوہ کیا کہنا چاہ رہے تھے ہمیں کیسے بننا چاہیے اس کی گہرائی کیا ہے یہ بات کتنے ہی ہمارے لیے ضروری ہے تھوڑا سا بیٹھ کے اس کا منن کیجئے چنتن کیجئے اس میں گوتا لگائی ہے اس کی گہرائی میں جائی ہے یہ جب تک نہیں کریں گے تو گیان کا نہ تو اپنی لائف میں ایبزارپشن ہوگا یعنی جیسے کوئی کھانا کھالے لیکن اس کو پچے نہیں کئی لوگ ہوتے ہیں گھر میں ایک بچہ ہے جو کھانا کھاتا ہے اور ہرشت پشت ہوتا جاتا ہے ایک بچہ ہے کھاتا وہ بھی وہی کھانا ہے شاید اس سے بھی زیادہ کھاتا ہے پتلا سکڑو کا سکڑو شکل اس کی سکڑو ہے تیلی پہلوان جس کو تیلی پہلوان کہا جائے ماچیس کی تیلی ہوتی ہے نا تیلی پہلوان ہے وہ تو بلکل اسی طرح سے تو ماں کو چنتا ہوتی ہے کہ کھاتا پیتا بھی ہے ہم اس پر اتنا خرج بھی کرتے ہیں اس کو لگتا نہیں کوئی نظر کسی لگی ہوئی ہے کیا بات ہے اس کے شریر میں وہ یا تو چباتا نہیں یا اس کا میدہ ٹھیک نہیں اسٹامک ٹھیک نہیں اسٹامک میں جو رس نکلتے ہیں بوجن کو آزم کرنے والے اس میں کچھ نقص ہے یا وہ کوئی ویعام نہیں کرتا یا اس کی شریر کی بناہوٹ میں کوئی کمی بیشی ہے کچھ نہ کچھ تو ہے جو کوئی کسی کے شریر میں پیٹ میں جلمیں ہوتی ہیں وہ کھا جاتی ہیں آپ کو معلوم ہوگا لمبے لمبے وہ ہوتے ہیں کسی کے پیٹ میں کیڑے بھی ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں اس کو لگتا کچھ نہیں کیڑے ہی کھا جاتے ہیں آپ نے کھانا ڈالا پیٹ میں آپ نے سمجھا ہم نے کھا لیا اور کھانے والے پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہی آپ نے ڈالا انہوں نے سمجھا ہمارا برمہ بوجن آ گیا وہ اپنا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے تو جب تک ہم اس کا تھوڑا تھوڑا ہستے بھی جائیں بیچ میں تو ٹھیک ہوگا ان کا حساب سے کیا رہا ہوں وہ اپنا سمجھتے ہیں کیونکہ برمہ بوجن کا مہت تو بہت ہے ان کے لئے اس بوجن کا مہت تو ہے اس لئے تو منن کرنا اس کا سوادھے کرنا یہ بہت ضروری ہے کبھی بھی اس کو مس نہ کریں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اگر آپ نے مس کر دیا تو مس تو ویسے ہی پہلے ہی آپ ہیں کماری معنی مس اور دوسرا پھر یہ مس کریں گے تو مس ہی بنے رہیں گے اس بات میں مسٹر بن جائیے تو اچھا ہے اس کا ادھیان کرنا سوادھے کرنا پورا اس کی گہرائی میں یہ ضروری ہے don't miss you may be miss at other points of time but so far as swadhas concerned you must not be a miss اور ویسے آگے پیچھے miss بے شک بڑی رہو سوادھے کے معاملے میں miss مت بننا سمجھے ہیں ہماری بات کو کہ نہیں یہ بات خیال لگنا سوادھے کے معاملے میں لگے